اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ آر پار کی جنگ شروع ہو گئی ہے دو دن کے اندر اسرائیل نے دوسری بار لیبنان پر جبردست ائر سٹرائک کی ہے دیکھئے بیتی رات جو خبریں آئیں اس کے مطابق ہزباللہ کی طرف سے اتری اسرائیل پر جبردست راکٹس فائر کیے گئے بتایا جا رہا ہے کہ قریب پانس سو سے زیادہ راکٹس جو ہیں وہ اتری اسرائیل کے اوپر فائر کیے گئے جسے کچھ تو آئرم ڈوم نے ہوا میں ہی تباہ کر دیا لیکن کئی راکٹس ایسے ہیں جو اسرائیل کے اوپر گرے بھی اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل نے دو دن میں دوسری بار بڑی ائر سٹرائک کی اور ایف تھرٹی فائف پلینز جو ہیں اسرائیل کے وہ لیبنان کی سیما کے اندر پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے ایک بیلڈنگ کو نشانہ بنایا بتایا جا رہا ہے کہ اس اوپریشن میں نسر اللہ کے بہت قریبی مانے جانے والے ایک کمانڈر تھے ابراہیم اکیل ان کی اس حملے میں موت ہو گئی ہے اور اسرائیل کی طرف سے جو آئیڈی ایف کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شکروعر کو اسرائیلی بائیو سینا کے فائٹر ویمانوں نے بیروت میں ٹارگیڈٹ سٹرائک کی ہے یہ سٹرائک انٹیلیجنس انپوٹ کے آدھار پر کی گئی اور اس میں ہزباللہ کے آپریشنس یونٹ کے پرموک اور ہزباللہ کے کلین رادوان فورس کے کمانڈر ابراہم اکیل کی موت ہو گئی ہے دیکھیں یہ رادوان فورس وہ فورس ہے جو لگاتار اسرائیل کے اوپر حملے کر رہی ہے خاص کر اتری اسرائیل پہ جو ہے راکٹس گرتے ہیں اس میں رادوان فورس کا بڑی بھومی کا ہوتی ہے اور یہ جانکاری موساد کے پاس تھی کہ کل ان کی لوکیشن کہاں پہ ہوگی اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے ایر سٹرائک کی گئی ہے اور اس میں ان کے کمانڈر ان کی موت ہو گئی ہے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں کہ بیتی رات کس طرح سے اسرائیل اور لیبنان کے بیچ جبردست ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے حملے کیا ہے بدلے کی آگ میں بارود اگل رہے ہزباللہ نے اپنی پوری طاقت چھوک دی رہے اسرائیل کے خلاف لیبنان کے حزباللہ نے سارے گھوڑے کھول دیئے ہیں حزباللہ چیف نصراللہ نے اسرائیل کو شت وشت کرنے کا ایک پلان بنایا ہے پلان کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے ابھی حزباللہ کے اسرائیل پر تازہ حملے کی رپورٹ نصراللہ نے تیار کیا اسرائیل پر اٹیک کا پلان نمبر 36 حزباللہ کمانڈو کو اسپیشل آپریشن کا آرڈر پچاس ہزار لڑاکوں کو اسرائیل بورڈر پر جانے کا کٹا پروانا نصراللہ نے بیرود کے بیچ چوراہے پر کھائی اسرائیل کو نستو نابود کرنے کی غسم لبنان میں دھماکوں کی گھون سے حزباللہ ہل گیا ہے ایسا حملہ ہوگا دوشمند دیکھے گا بھی نہیں اور پورے لبنان میں خوف تانڈو کرے گا حزباللہ نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن اب خون سے دیش سن رہا ہے تو حل چل مچ گئی ہے حماس کے سپورٹ میں راکٹ برساتے برساتے لبنان خود ہی یدھ مورچے پر کھڑا ہے اور ساتھ دینے کے لیے جو آنے والا ہے وہ خود ہی لہولوہان ہے یعنی ایران ایران حزباللہ کے لیے کیا کر سکتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے لبنان کی سیما پر مارے گئے اسرائیل کے دو سائنی حزباللہ نے کر دیا اسرائیل کے خلاف ائر سٹرائک حزباللہ نے اسرائیل کے خلاف فائر کیا سو راکٹ حزباللہ زخمی ہوئے مارے گئے اپنے لڑاکوں کی موت کے بعد اب کیا کرنے والا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ پوری دنیا اس آشنکہ میں جی رہی ہے کہ کیا اسرائیل لبنان کا یدھ پکا ہے گھوشت یدھ کے بہت پہلے حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ مسائل اور راکٹوں کا حملہ کبھی بند نہیں ہوا لیکن اسرائیل والے سائبر آٹیک کے بعد لاؤڈ اینڈ کلیر ہو چکا ہے کی نتریاہو کے پلان میں جو تھری ایچ یعنی ہوتھی حماس اور حزباللہ ہیں ان میں سے حماس کے بعد حزباللہ کا نمبر آ گیا ہے حزباللہ نیتا حسن نصر اللہ نے کہا کی لبنان اور سریعہ میں حزباللہ صدسیوں کے خلاف پیجر اور واکی ٹاکی سے کیے گئے حملے ریڈ لائن کو پار کر گئے ہیں حزباللہ جوابی کروائی کرے گا اور فلسطینیوں کے سمرتن میں اسرائیل کے خلاف اپنی لڑائی میں پیشے نہیں ہٹے گا حزباللہ دکشنی لبنان میں ایک ہزار سے زیادہ راکٹ لانچس کو داگنے کے لیے تیار بیٹھا تھا لیکن ٹھیک اس سے پہلے اسرائیل کا غاتک ریاکشن آیا اسرائیل ایئر فوس نے ایئر سٹرائپ شروع کر دیا سوال وہی کہ نصر اللہ کیسے لے گا اسرائیل سے بدلا کیونکہ اسرائیل کوئی دال بھات کا کور نہیں ہے کہ اٹھایا اور گپک لیا حزباللہ جیسے سنگٹنوں سے لڑنے کے لیے اسرائیل نے برشوں سے سنسادن جھوٹا رکھے ہیں ہتھیاروں کا زخیرہ جمع کر رکھا ہے لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل لبنان کے بیچ کا شکتی سنتولن کیا ہے حزباللہ چف نصر اللہ نے دھمکی دی ہے کہ نہ میں سمجھ بتاؤں گا نہ طریقہ نہ ہی جگہ ہے اسرائیل کو ان حملوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ان حملوں سے حزباللہ کے لڑا کے ڈڑھنے والے نہیں ہیں ہم اپنی محیم جاری رکھیں گے اس کے بعد اسرائیل نے کوئی کور کسر نہیں شوڑی فائٹر جیٹس کو اسکرمبل کیا اور لبنان کی دھرتی پر آگ برسا دی اسرائیل اور لبنان کے بیچ 130 کلومیٹر لمبی سیما ہے اسرائیل کا اتری علاقہ اور لبنان کا دکھشری علاقہ اس سیما کو بلیو لائن کہتے ہیں گلوبل فائر پاور میں شامل 145 دیشوں کی سوچی میں لبنان کسی بھی طرح سے اسرائیل کے ٹکن میں نہیں ہے 145 دیشوں میں اسرائیل کی رینکنگ اٹھارویں ہیں جبکہ لبنان کی ایک سو گیارویں کہیں کوئی سمانتہ نہیں ہے ہزباللہ کا تو اپنے دیش لبنان پر ہی پورا آدھپت نہیں ہے لہٰجہ لڑائی چھڑی تو ہزباللہ کے حصے میں کیا آئے گا یہ بتاپنا مشکل ہے کیونکہ ہزباللہ کے پاس جو ہے وہ ایران کا دیا ہے اور ایران کا حال تو اسرائیل نے یہ کر کے چھوڑا ہے کہ اس کے گھر میں گھز کر حماس صرف اسماعیل حانیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ایران دیکھتا رہ گیا ایران کے راشت پتی بتا رہے ہیں کہ اسرائیل حملے میں کیوں ہو رہا ہے کامیاب سنیے ملیون سه ملیون اسرائیلی مسلمون ها رو نابود میکنه زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جا رو بمباران میکنه نشستیم نگاه میکنیم و او جرعت میکنه این کار میکنه برای که ما باهم نیستیم